آداب ناظرین استقبال ہے آپ سبھی کا ملک کی بات میں میں ہوں آپ کے ساتھ زیبہ انجم تہذیب ٹی بی کی جانب سے آپ سبھی کو دیوالے کی پرخلوس مبارک بات خبریں شروع کرنے سے پہلے ایک نظر سرکھیوں پر ہماس اور عزباللہ کے حملوں سے اسرائیل میں تباہی نائیم کاسم کی وارننگ سے گھبرایا نتنیاہو ہریانہ جیسا ہوگا مہاراست کا حال کانگریز چھوڑ کر گئے مسلم لیڈر نے کھولی پول کیرل کے سی ایم ویجیل نے مسلم لیگ کو چیتایا کیرل کے سی ایم کے بیان پر جماعت اسلامی کا تنج اتیک احمد کی بیٹھوں پر لگا بھتہ کھوری کا الزام پریاغ راج عدالت میں اب پانچ نومبر کو ہوگی اگلی سنوائی دیوالی پٹھاکو کا نہیں روشنی کا تیوہار مولانا توکیر رضا نے دھریندر کے بیان پر دیا ردے عمل ایمنتہ بشوا سرما کا بڑا بیان کہا ہمیں گھسپیٹیوں کے خلاف آگ لگانا ہے کشمیر میں تعلیمی سیشن اکٹوبر نومبر میں شفٹ عمر عبداللہ کی کابینا نے دی منظوری بی جی پی چھوڑ عام آدمی پارٹی میں شامل ہوئے براہم سنگھ تنور کہا آپ کے ساتھ کام کرنے کا مند بنا چکا ہوں تابق پی اے مندرہ گاندی کی چالیسویں برسی سردار بلہ بھائی پٹھیل کو بھی کیا گیا یاد اسرائیل جو اپنی جاری حیت اور ظالمانہ پولیسی کو غزہ اور لیبنان میں جاری رکھے ہوئے ہیں وہ لگتار اپنے کربوں اور حملوں کا خامیازہ بگت رہا ہے ایک طرف ریزسٹنس کے لڑاکے اسے کڑی ٹکر دیتے ہوئے جنگی میدان میں دھول چٹا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف حزباللہ کے نئے لیڈر کے طور پر ذمہ داری سمالنے کے بعد نعیم قاسم نے اسرائیل کو بڑی چتاونی دے ڈالی ہے جس کے بعد نتن یاہو اور اس کے فوجیوں کی حالت خراب ہو گئی ہے اسرائیل جو اب تک ہزاروں کی تعداد میں معصوموں کی جان لے چکا ہے اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر چکا ہے وہ اب بھی اپنے ان ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے اور لبنان کے ساتھ ساتھ غزہ میں بھی نہ صرف سیف شرٹرز کو نشانہ بنا رہا ہے بلکہ اسپطالوں پر بھی بمباری کر کے ننھے ننھے معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے وہیں اس کے ان جرموں کا بدلہ لیتے ہوئے اسلامیک ریزسٹنس کے لڑاکوں نے اسرائیل پر جم کر راکٹوں کی بارش کی ہے پریس ٹی وی کی ریپورٹ کے مطابق فلسطینی مضاہمت گروپ حماس اور دوسری ریزسٹنس کے لڑاکوں نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسرائیل پر چودہ سے زائد حملے کیے ہیں جس سے کئی علاقوں میں بھاری تباہی مچی ہے نہ صرف حماس بلکہ حزباللہ کے لڑاکوں نے بھی بدلے کے حملے جاری رکھتے ہوئے اسرائیل پر تیس سے زیادہ حملے کرتے ہوئے اس پر تابر توڑ راکٹ برسائے ہیں The Times of Israel کے مطابق لبنان سے چھوڑا گیا ایک راکٹ شمالی سرحدی علاقے کے قریب ایک کھیت کے علاقے میں جا گیرا جس سے وہاں فوری طور پر ہی پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور کئی لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں ادھر ریزسٹنس کے حملوں کی مار جھیل رہے اسرائیل پر حزباللہ کے نئے لیڈر کی بھی چیتاونی بجلی بن کر گیری ہے نیوز ویب سائٹ علمیادین کے مطابق حزباللہ کے جنرل سیکریٹری نائم قاسم نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے ساتھ اس جنگ کو آپریشن آف پیپل مائٹ کا نام دیا جائے گا انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ گروپ کی صلاحیتیں وسیع ہیں اور طویل جنگ کے لیے مناسب ہیں انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حزباللہ کے لڑا کے معصوموں پر ظلم کرنے والے فوجیوں اور ان کے اڈوں کو نشانہ بناتے ہیں لیکن اسرائیل ہمیں تکلیف پہنچانے کے لیے ہمارے معصوم لوگوں اور ان کے گھروں کو نشانہ بناتا ہے شیخ قاسم نے نیتن یاہو کے گھر پر ہوئے حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لڑاکیں اسرائیلی پی ایم بنجمن نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنانے کے قابل تھے اور وہ اس بار تو بچ گیا کیونکہ ان کا وقت شاید ابھی نہیں آیا تھا لیکن شاید آگے ایسا نہ ہو ریزسٹنس کے لڑاکوں کے حملے اور نائم قاسم کے چیتامنی اب اسرائیل پر کیا اثر چھوڑتی ہے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا مہاراست اسیملی انتخابات میں مسلم لیڈران کانگریس سے نراز نظر آ رہے ہیں ریاست کے سابق وزیر انیس احمد نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہریانہ جیسے ہی نتیجے مہاراست میں آئیں گے وہ کانگریس چھوڑ کر ونچت بہوجن اگاڑی میں شامل ہو چکے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس نے مسلمانوں اور دلیتوں کو دھوکہ دیا ہے ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی میں 48 سیٹوں پر اکثریت حاصل کی تھی ٹائمز آف انڈیا سے بات کرتے ہوئے تین بار کے ایمیلے رہے احمد نے کہا کہ کانگریس کو لوگ صبح میں جتوانے والے مسلمان اور دلیت اب ٹکٹو کے تقسیم کے بعد خود کو دھوکہ دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس نے مسلمانوں دلیتوں تیل والوں ماہی گیروں اور ہندی بولنے والوں کے ساتھ نائنصافی کی ہے انہوں نے ریاستی کانگریس پر تاثب کا الزام لگایا ہے انٹروی کے دوران احمد سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان اب کس کو ووٹ دیں گے تو اس پر انہوں نے جواب میں کہا کہ مسلمان اور دلیت کانگریس سے دور ہو گئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہریانہ کا نتیجہ مہاراش میں بھی دھوڑایا جائے گا بتا دیں کہ احمد چار دہائیوں سے کانگریس کے ساتھ تھے اور ناکپور سینٹرل سے امیدوار نہ بنائے جانے پر ناراضگی کا اظہار کر رہی ہیں مہاراش میں 20 نومبر کو ایک ہی مرحلے میں ووٹنگ ہوئی اور ووٹوں کی گنتی یعنی کی نتائج کا اعلان 23 نومبر کو کیا جائے گا کیرل کے سی ایم پینرائی ویجن نے حال ہی میں جماعت اسلامی اور آر ایس ایس کے خلاف کڑا تفسیرہ کیا ہے بھارتی اے کومنیس پارٹی یعنی کی مارکس وادی کے ممبر پی جے راجن کی کتاب کے عزرے کے دوران انہوں نے جماعت اسلامی کو راستی ایس ایم سیوک سنگ یعنی کی آر ایس ایس اس کا اسلامی سنسکرن بتایا ہے وہیں اب کیرل کے جماعت اسلامی کے رہنما پی مجیب رحمان نے حال ہی میں کیرل کے وزیرالہ پینرائی ویجن کی طرف سے لگائے گئے الزامات کے سختی سے تردید کی ہے اور ان پر الزام لگایا ہے کہ وہ آر ایس ایس سے قریبی تعلقات اور فرما بداری کا الزام لگا کر توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں رحمان کا رد عمل ایک پریس کانفرنس کے دوران آیا جس میں انہوں نے دلیل دی کہ ویجن اسلام وفوبیا پھیلا رہا ہے جس سے کہہ رہے لے کہ سماجی ہم آہنگی کو خطرہ ہے بتا دیں کہ سی ایم ویجن نے جماعت اسلامی کو ایک مذہبی اہیہ پسند تنظیم قرار دیا جو اسلامی دنیا یا خلافت کیا قیام کے لیے کام کر رہی ہے ویجن نے جماعت اسلامی کا موازنہ انڈین یونین مسلم لیگ یعنی کی آئی ایو ایمل سے کیا انہوں نے آئی ایمل کو ایک اسلام پسند تنظیم قرار دیا جس نے کمیونسٹو کو شکست دینے کے لیے جماعت کے ساتھ اتحاد بنایا تھا ویجن نے کوزی کورڈ میں کتاب کا اجرا کرنے کے بعد کہا کہ مسلم لیگ اور جماعت اسلامی کو ایک ہی نقطہ نظر سے دیکھنا درست نہیں ہے جماعت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جس میں مذہبی سامراج ہے انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلم لیگ ایک اسلامی پسند تنظیم ہے لیکن جماعت اسلامی ایک اہیہ پسند تحریک ضرور ہے کورٹ نے عطیق احمد کے بڑے بیٹے عمر احمد اور علی احمد کے خلاف پانچ کروڑ روپے کی بھتہ کھوری اور فیروتی کے لیے اقویٰ کے معاملے میں الزام تے کیے ہیں عطیق احمد کے بیٹوں سے جڑے اس معاملے پر اگلی سنوائی اب پانچ نومبر کو ہوگی سماعت کے دوران عمر اور علی آن لائن پیش ہوئے سماعت کے دوران علی عمر اور اسد کالیا نے آن لائن سماعت میں حصہ لیا ایک اور ملزم زمانت پر تھا سماعت کے دوران وہ عدالت میں پیش ہوا عدالت نے چاروں ملزمان کے خلاف چارٹ شیٹ پڑھ کر سنائی اس کے بعد آن لائن سماعت میں حصہ لینے والے علی احمد اور عمر نے عدالت کو بتایا کہ ان کے خلاف درج مقدمہ سیاسی طور پر محرک ہے انہوں نے کہا کہ خاندان سے سیاسی رنجش رکھنے والوں نے جھوٹے مقدمات بنائے ہیں اور اس میں ان کو فسایا ہے اگر صحیح تحقیقات کی جائے گی تو حقیقت سامنے آ جائے گی اس کے بعد عدالت نے کیس کی اگلی سماعت کے لیے پانچ نومبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے ساتھ ہی عدالت نے آئندہ سماعت پر کیس سے متعلق گواہوں کو پیش کرنے کو بھی کہا ہے بتا دیں کہ پریاغ راج کی رہنے والے بیلڈر محمد مسلم نے اکتوبر دوہزار اکیس میں مقدمہ درج کر آیا تھا محمد مسلم نے عطیق قیمت کے بیٹوں کے ساتھ ساتھ دیگر منظمات پر پانچ کروڑ روپے بھتہ مانگنے کا الزام لگایا تھا اور اس کے لیے اسے اغوا کر کے قتل کرنے کی نیت سے گلے میں بیلٹ ڈال کر رٹکا دیا گیا تھا منگل کو کیس کی سماعت ہوئی جس میں جیل میں بند علی احمد عمر احمد اور اسد کالیا اور زمانت پر رہا ہونے والے نصرت بھی پیش ہوئے نصرت عدالت میں موجود تھا جبکہ علی اور عمر جیل کے اندر سے اسد کالیا سے آن لائن جڑے ہوئے تھے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے اب کیس کی اگلی سماعت کے لیے پانچ نمبرے کے تاریخ مقرر کر دی ہے باگشور دھام والے دھریند کرشن شاسری کے پتھاکو پر دیئے گئے بیان پر بریلی کے مولانا توقیر رضا نے تیکھا رد عمل دیا ہے مولانا نے کہا ہے کہ دیوالے روشنی کا تیوہار ہے نہ کہ دھمکی اور پتھاکو کا تیوہار ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر کسی کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ماحول میں آلودگی پھیلائی جا رہی ہو تو اس خوشی کا اظہار دراصل خوشی نہیں کہلائے گا توقیر رضا نے یہ بھی کہا کہ پتھاکو پر مکمل پابندی نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایک حد مقدر ہونی چاہیے اگر کسی کی خوشی میں جانمال کا نقصان ہو رہا ہے تو اس کے خلاف سخت ایکشن لینا بہت ضروری ہے آخر کار ماحول کبھی خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ اسے نقصان نہ پہنچے انہوں نے مزید کہا کہ شب برات کے موقع پر مسلم کملیٹی کے لوگ آتش بازی کرتے تھے لیکن ہمارے علماء کرام نے اس پر پابندی لگا دی ہے دراصل کل باگشور دھام کے سربراہ پندیت دھریندر کرشنہ شاستری نے دیوالی پر پتاخو پر پابندی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ جب بقرعید کے موقع پر بقرعید کے قربانی پر پابندی نہیں ہے تو پھر پتاخو پر پابندی کیوں لگائی جائے انہوں نے کہا کہ کیا ماحولیاتی توازن کے ذمہ دار صرف سناتنی لوگ ہیں یہ جاندارانہ بند ہونی چاہیے نئے سال پر بھی پتاخیں پھوڑے جاتے ہیں توکر نے تمام مذہبی رہنماوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کو آگاہ کریں آتش بازی کے بارے میں لوگوں کو سمجھائیں اگر آتش بازی کرنی ہے تو اس کیلئے ایک حد مقرر کریں کیونکہ ہر سال آتش بازی میں اربو روپے زائے ہوتے ہیں اور اس کا خمیازہ ملک کے عوام کو عادودگی کی صورت میں اٹھانا پڑتا ہے عدالتی ہدایت کے باوجود بھی ملک میں پتاخیں پھوڑنا غلط ہے جھارکنٹ میں تیرہ اور بیس نومبر کو ہونے والے انتخابات سے پہلے آسم کے سیم حیمنتہ وسوال سرما کا گھسپیٹیو پر متنازہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ گھسپیٹیو کے گھروں میں آگ لگا رہے ہیں اور انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیا کچھ کہا ہے سنیے آگ تو لگاتا ہوں گھسپیٹیو کا خلاب ہنومن نے بھی آگ لگایا تھا نا لنکا میں تو گھسپیٹیو کا خلاب ہمیں آگ لگانا ہے جھارکن کو سرن بھومی بنانا ہے گھسپیٹیو کا پریبار میں آگ لگے گا اور جھارکن سرن بھومی بنے گا آج آپ نے جھارکن سرکار کا اس بی کا نوٹ نہیں دیکھا ہے کہ مادرہ سمیں بلائے جاتا ہے اڈھارکارٹ بنا کے دیا جاتا ہے جھارکن میں سانتھال پڑھگانے میں آدیباسی سنکھا کم ہو رہا ہے مسلمان سنکھا بھر رہا ہے ہر مسلمان گھسپیٹی نہیں ہے لیکن ہمارے یہاں میں ہر پاس سال میں مسلمان کا سنکھا کیسے بھر رہا ہے ایک پریبار کیا دس بارہ بچہ جنم دے رہا ہے بیس بچہ جنم دے رہا ہے اگر کوئی لوگ اتنا بچہ جنم نہیں دے رہا ہے تو جرور بہار سے لوگ آ رہا ہے یہ تو سیمپول میٹھا میٹکز ہے جمہ کشمیر حکومت نے کشمیر میں اکٹوبر نومبر اکیڈمک سیشن پھر سے شروع کر دیا ہے سی ایم عمر عبداللہ کی قیادت میں سیول سیکریٹریٹ شری نگر میں ہوئی کیابنٹ کی دوسری بیتھک میں اس فیصلے کو منظوری دی گئی ہے بتا دیں کہ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ طلبہ کے مفاد میں اکٹوبر نومبر کے تعلیمی سیشن کو دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر تعلیم نے مزید کہا کہ اس سیشن اس سال صرف نوی جماعت کے لیے بحال کیا گیا ہے اور اگلے سال تمام کلاسوں کے لیے بحال کر دیا جائے گا اس سال دسوی گیاروی اور باروی جماعت کے طلبہ مارچ میں امتحان دیں گے سکینہ ایٹو کے مطابق کشمیر سے تعلق رکھنے والے طلبہ کو مارچ کے سیشن میں مسائل کا سامنا تھا اور ان کا وقت ضائع کیا جا رہا تھا جس کی قیادت لیفٹنین گورنر منوت سندھا نے کی تھی جس میں یونی فارم اکیڈمی کیلنڈر کے تحت تعلیمی سال کو مارچ دوہزار بائیس کے اجلاس تک ملتوی کر دیا گیا تھا حالکہ کشمیر میں سردیوں کے دوران شدید سردی اور برفباری کی وجہ سے سکول تین ماہ تک بند رہتے ہیں اور والدین اور ماہرین اس تبدیلی کے خلاف تھے نئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد لیفٹنین گورنر کی گزشتہ پاس سالوں کی پالیسی کو تبدیل کرنے کا یہ پہلا فیصلہ ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اکتوبر نومبر کا تعلیمی سیشن کشمیر سمیت جمعہ صوبے کے سرمائی زون کے علاقے کے موسمی حالات کے مطابق ہے اور طلبہ کو موسم سرمہ میں مختلف مسابقاتی امتحانات کی تیاری کا موقع فراہم کرتا ہے بی جو پی لیڈر براہم سنگ تنون نے آم آدمی پارٹی کا دامن تھام لیا ہے دیوالی کے موقع پر انہوں نے بی جو پی چھوڑ آم آدمی پارٹی کے ساتھ جڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اروند کے جیوال کی موجودگی میں انہوں نے پارٹی کی رکنیت حاصل کر لی ہے بتا دیں کہ براہم سنگ تنور تین بار ایم ایلے اور تین بار ایم پی رہ چکے ہیں براہم سنگ تنور کی پہچان بڑے گرجر لیڈر کے طور پر ہے براہم سنگ تنور بی جی پی کے ٹکٹ پر انیس سو تیرانوے انیس سو اٹھانوے میں محرولی اور دوہزار تیرہ میں چھتر پر سے ایم ایلے رہ چکے ہیں اب آم آدمی پارٹی میں شامل ہونے کے بعد براہم سنگ تنور نے کہا کہ آج پورا مند بنا کر میں بی جی پی کے ساتھ اپنے ساتھ تعلقات توڑ کر آم آدمی پارٹی کے ساتھ کام کرنے کا مند بنا چکا ہوں اروند کے جیوال کے جوش اور ان کی ترقی کو دیکھ کر میں ان کے ساتھ جڑا ہوں اروند کے پارٹی میں شامل ہونے پر اروند کے جیوال نے کہا کہ آج آم آدمی پارٹی کے لیے بہت خوشی کا دن ہے براہم سنگ جی ایک بڑے چہرے ہیں جو پچاس سال سے عوام کے لیے کام کر رہی ہیں تین بار ایم ایلے رہی ہیں اور بی جی پی چھوڑ کر آم آدمی پارٹی میں شامل ہوا ہیں آم آدمی پارٹی کے کام کو دیکھ کر پورے ملک کے لوگ ہم سے جڑ رہی ہیں براہم سنگ تنور کے آنے سے پارٹی کو بھی مضبوطی ملے گی ہکومت کا کام ہے آج ملک بھر میں دیوالی کا تحاد جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا وہیں دیوالی کے موقع پر آئیودیا پوری طرح سے جگمگا اٹھا ہے ڈی پوستر پروگرام کے تحت آئیودیا میں سریعوں ندی کے ٹٹ پر قریب پچیس لاکھ دیے جولائے گئے اس کے ساتھ ہی لیزر لائشو بھی دیکھنے کو ملا اسی وقت اتر پردیش کی وزیر اعلیٰ یوگیت تینات مرکزی وزیر گرجیندر سنگھ شکھاوت نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک نے ایودیا میں سریعوں ندی کے کنارے آرتی کی بتانے کی یوگیت تینات نے ایودیا کے شریع رام جنم بھومی مندر میں پوجہ کی مرکزی وزیر گرجیندر سنگھ شکھاوت نائب وزیر اعلیٰ برجیش پاٹھک بھی ان کے ساتھ موجود رہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایودیا میں شریع رام جنم بھومی مندر کے آہاتے میں چراغ روشن کی یوگیت تینات نے کہا کہ سناتن دھرم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے انہوں نے سب کو اپنا لیا ہے جو بھی انسانیت اور ترقی کی رہ میں رکاوٹ بنے گا اس کا وحی حشر ہوگا جو اتپردیش کے مافیاوں کا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ ایودیا کے لیے شاندار منفرد اور معفوق الفطرت ہے جب پانسو سال کے انتظار کو ختم کرنے کے بعد راملاللہ ایک بار پھر اپنے آستانے پر بیٹ گئے ہیں ان کی پران پرتشتہ ہوئی ہے اور دنیا کے تمام متاثرین کو یہ پیغام دیا کہ انسان کو کبھی بھی اپنے راستے سے ہٹنا نہیں چاہیے وزیر آزم نریندر موڈی نے نیشر یونیٹی دے کے موقع پر سٹیچو آف یونیٹی پہنچ کر سردار پٹیل کو خراج عقیدت پیش کی ہے وہی ملک بھر میں اندرہ گاندی کو بھی ان کی برسی پر یاد کیا گیا ہے بتانے کے خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد پی ایم موڈی نے یوم اتحاد پر حرف بھی لیا اس دوران انہوں نے یونیٹی دے پر پریڈ کا جائزہ لیا جس میں نو ریاستوں، ایک یونین ٹیریٹری پولیس، چار نیشنل کیریٹ کور اور ایک مارچنگ بینڈ سمیت سولہ مارچنگ ٹیموں نے حصہ لیا پروگرام میں ہندوستانی فضائیہ کا سوریہ کی رن فلائی پاسٹ مرکزی توجہ کا مرکز رہا اس سے پہلے پی ایم موڈی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے ذریعے تمام ہم بطنوں کو دیوالی کی مبارک بات بھی پیش کی تھی دوسری جانب آج ملک کی سابق وزیراعظم اندرہ گاندھی کی چالیس بھی برسی ہے اس موقع پر پورا ملک انہیں یاد کر رہا ہے لوگ صبح میں اپوزیشن کے لیڈر اور کانگریس کے رکھنے پارلیمنٹ راہل گاندھی نے اندرہ گاندھی میموریل پہنچ کر خراج عقیدت پیش کی وہی کانگریس اور اپوزیشن کے کئی لیڈران اور پارلیمنٹ ممبران نے ان کو خراج عقیدت پیش کی گجرات کے کے وڑیا میں نیشنل یونٹی ڈے پاریڈ میں پی ایم نریندر موڈی نے کہا ہے کہ اس بار نیشنل یونٹی ڈے ایک انوخہ اتفاق لے کے آیا ہے ایک طرف آج ہم اتحاد کا دن منا رہے ہیں تو دوسری طرف دیوالی کا بطوہار ملک بھر میں منایا جا رہا ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ سردار پٹیل کی طاقتور آواز اسٹیچو آف یونٹی کے قریب یہ عظیم الشان پروگرام ایک تنگر کا یہ دلکش نظارہ اور یہاں کی شاندار پیشکش منی انڈیا کی یہ جھلکیاں سب کچھ بہت ہی شاندار اور بہت متاثر کن ہیں پندرہ اغسط اور چھبیس جنوری کی تنہا اکتیس اکتوبر کا یہ واقعہ پورے ملک کو نئی توانائی سے بھر دیتا ہے میں قوم اتحاد کے دن پر تمام ہم وطنوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیراعظم نریندر موڈی نے کہا کہ آج پورا ملک کو خوش ہے کہ آزادی کے ساتھ دہائیوں کے بعد ایک ملک اور ایک آئین کا عظم پورا ہوا ہے یہ میرا سردار صاحب کو سب سے بڑا قراج تحسین ہے بابا صاحب امبیٹ کر کے آئین کو پورے ملک میں ستر سال تک لاغو نہیں کیا گیا آئین کا نام لینے والوں نے اس کی بہت توہین کی ہے اس کی وجہ جمہو کشمیر میں آرٹیکل تین سو ستر کی دیوار بھی تھی دفعہ تین سو ستر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اس کو دفنا دیا گیا اس اسیملی الیکشن میں پہلی بار بلا تفریق ووٹنگ ہوئی اور پہلی بار وہاں کے وزیر اعلیٰ نے ہندوستان کے آئین پر حلف لیا ہے اس منظر نے ہندوستانی آئین بنانے والوں کو یقیناً بہت اتمنال بخشا ہوگا ان کی روحوں کو سکون ملا ہوگا اور یہ آئین بنانے والوں کو ہمارا آج زانہ خراج عقیدت ہے ناظرین ملک کی بات میں آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت آدھا